میرے پیارو ایک بات بتاؤ آپ ناراض تو نہیں نا سنیں گے نا میری بات ہم گناہ کرتے ہیں سچ بتانا ہم گناہ کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے سوچا ہم نے کبھی گناہ کرے گا بھئی آئے زینہ ہو رہا ہے ہمارا کاروبار ایک سو ایک تکہ حرام ہمارا سود کا کاروبار ہمارا بیاج کا کاروبار ہم داروں پیئے ہم مٹ کے چلائے ہم جوا کھلے ہزاروں گناہ کرے اللہ کو حاضر نادی رکھ کر بولنا خراب نہیں ماننا ہم نے کبھی جہنم کے بارے میں سوچا بولو سوچا کبھی یہ سوچا کہ اللہ اللہ میں یہ گناہ کرنے جا رہا ہوں اللہ میں یہ کاروبار کروں گا لیکن اللہ اس میں بھی آج ہے اللہ اس میں سود ہے اللہ اس میں بھی ماہ ہے اللہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے سود ہے سودی کاروبار ہے اللہ جہنم میں کیا ہوگا کبھی نہیں سوچا بس آنے دو پیٹھ میں آنے دو حلال ہے تو بھی آنے دو حرام ہے تو بھی آنے دو دارو بھی پیتا گیا مٹکہ بھی کھیلتا گیا جوہ بھی کھیلتا گیا میرے دوستو آئی آشی کرتا گیا کبھی جہنم کے بارے میں سوچا کہ جہنم بھی تو آنے والی ہے نا میں اس وقت جو حالات ہیں نا اس لئے جنت پہ بات نہیں کر رہا ہوں بہت پتے کی بات کہہ رہا ہوں آپ سب نے بادشاہ کا نام سنا ہوگا یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے کبھی جہنم کے بارے میں سوچا نہیں ایک بہت بڑے بادشاہ گدرے ہیں حضرت حارون رشید ساتھ میں بلو کون حضرت حارون رشید ان کے بیوی کا نام زبیدہ دونوں میں بہت محبت بلو دونوں میں اور دعا کرو کہ اللہ ہر میاں بیوی میں محبت عطا فرمائے بلو آمین حضرت حارون رشید بادشاہ ہے اور اسی میں بڑے بادشاہ ہے کہ حضرت حارون رشید کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے اے پانی تجھے برس نہ آئے تو مشرق میں برس جا اے پانی تجھے برس نہ آئے تو مغرب میں برس جا جہاں بھی تُو برسے گا وہاں حارون رشید کی حکومت پائے گا ماشاءاللہ سبحان اللہ پھر ایک مرتبہ بولو کون بڑے بادشاہ حضرت حارون رشید اور ان کی بیوی کا نام کیا بولو ان کی بیوی کا نام زبیدہ بھائی واقعے کو برابر سنو توجہ سے سننا تو بھائی بادشاہ ہے ایک دن بیوی کے ساتھ مشورہ ہوتا ہے چلو دریا کنارے ووکنگ دریا کنارے ووکنگ تہلنے جاوے تھوڑا پاؤں الگ الگ کرے اور تھوڑا جائے تو بیوی کی عادت ہوتی ہے میں تھوڑا تیار ہو کر آتی ہوں آپ تھوڑا آگے پڑے وہ بیوی بھی شریعت کی پابند عجاب والی پردے والی کام ہے اپنا پردہ بردہ صحیح کر کے آتی ہوں آپ آگے پڑے اب حضرت حارون رشید آگے آگے اور پیچھے کون آ رہی ہے بولو بیوی زبیدہ معاملہ کیا ہوا معلوم حضرت حارون رشید جا رہے دریا کی نارے ایک اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے بولو سبحان اللہ اللہ کے ولی کا نام بحلول بولو کیا نام بحلول حضرت بحلول بحلول ساتھ میں بولو کیا نام حضرت حضرت بحلول وہ اللہ کے ولی ہے درویش ہے ایک فقیر ہے اللہ کے ولی وہ کیا کر رہے معلوم ہاتھ میں لکڑی کا ٹکڑا ہے اس کو ریت پہ ایسے ایسے گھما رہے ریت ہے جیسے زمین اس پہ گھما رہے تو حضرت حارون رشید دور سے سمجھ گئے مجذوب آدمی ہے اللہ کا ولی آدمی ہے آئے اور آ کر کہا السلام علیکم وہ حضرت بحلول نے کہا علیکم السلام تو حضرت حارون رشید وہ بادشاہ سے کہا یہ کیا کر رہے ہو زمین پہ ایسے لکڑی سے کیا کر رہے ہو کام میں گھر بنا رہا بلو سبحان اللہ کیا بنا رہا گھر بنا رہا تو عضرت حارون رشید تو مذہب سوجا کیونکہ یہ گھر بنا رہا ہے اسی ایسے گھول کوئی لکڑی گھما کے گھر بنا تھا تو عضرت حارون رشید بادشاہ سے کہنے لگے یہ گھر کوئی کھری دے گا تو کیا ملے گا اللہ اس کے بدلے جھنب دے دے گا ماشاءاللہ سبحان اللہ تو حارن رشید نے کہا گھر کتنے کہیں کیونکہ ابھی تو بنا بھی نہیں ہے خالی گول گول گمارے ہو کتنے کہیں تو اس نے کہا حضرت بحلول اللہ کے ولی نے کہا ایک دینار کتنا یعنی ایک سونے کا ٹکڑا جیسا ہماری چاندی کا سکہ ہوتا سونے کا ٹکڑا ایک تو حارن رشید مسکراتے چلے گئے کہ کیسی بیوکوفی کی بات ہے کتنی بیوکوفی کی بات ہے ایک تو لکڑی کے ذریعے سے مٹی کے اوپر گول گول کرنا اور پھر کہنے کا گھر بنانا اور اس کے بدلے میں اللہ جنت دے گا اور ایک دینار دینے کا حضرت حارن رشید مسکراتے ہوئے چلے گئے بولو پیچھے کون آ رہی تھی زبیدہ وہ آئی وہ بھی پہچان گئے اللہ کے ولی دور سے کھڑے ہو کر کہا السلام علیکم اللہ کے ولی نے یہ چہرہ اٹھا کر تو زبیدہ نے پوچھا کیا کر رہے ہو کہا گھر بنا رہا اس کے بدلے کیا ملے گا کہا جو لے لے گا اس کو چندھت ملے گی تو بیوی زبیدہ نے پوچھا کتنے کہا زبیدہ نے ایک دینار دیا اور آگے چلی گئی ہے حارن رشید بھی گئے لیکن دینار دیا نہیں اور زبیدہ نے دینار گھر چلے گئے وہ جو ٹیلنا تھا ووکنگ کرنا تھا بادشاہ تھے حارن رشید بادشاہ تھے اور زبیدہ یوں سمجھو کہ رانی کی طرح رہتی تھی خیر دونوں رات کو اپنے محل میں چلے گئے حارون رشید نے رات کو خواب میں جنت دیکھا بولو سبحان اللہ یہ جنت کس کی ہے زبیدہ کی ہے تو حارون رشید جب خواب میں دیکھا جنت کی طرف دوڑے دوڑے دروازے پر گئے اور دروازے پر جا کر کہا جنت کا دروازہ کھولو کچھ لوگ آئے کہا تمہاری جنت نہیں ہے تمہاری بیوی زبیدہ کی جنت ہے تو کہا میری بیوی کی جنت ہے مجھے میری بیوی کی جنت دیکھنا ہے تو دربانوں نے کہا یہاں میاں بیوی کا معاملہ نہیں ہے یہ جنت کا معاملہ ہے یہ آخرت کا معاملہ ہے یہاں میاں بیوی کے رشتے کو نہیں دیکھا جاتا جاؤ یہاں سے زبیدہ آئے گی تو اندر جائے گی باقی تمہیں جانے کا کوئی حق ہے نہیں ہارن رشید کی آنکھ کھولی کیونکہ خواب دیکھ رہے تھے آنکھ کھولی گبرا گئے کہ میرے کوئی جنت میں نہیں جانے دیا کس کی جنت تھی بولو نا کس کی تھی تو بازو میں ہی سوئی تھی کون زبیدہ بیوی تھی اٹھایا زبیدہ زبیدہ اٹھو زبیدہ اٹھو جنت کا معاملہ اٹھو زبیدہ نے یوں آنکھ کھولا کیوں اٹھایا میں آرام سے اپنے جنت میں گھوم رہی تھی میں اپنے جنت میں گھوم رہی تھی آج میں نے اللہ کے ولی سے کھریدا ایک دینار میں میں نے جنت کھریدا تو حضرت حارن رشید نے سر پہ ہاتھ رکھا ہاں میں نے نہیں کھریدا وہ جنت تھی نے کھرید لیا حارن رشید نے کہا کوئی بات نہیں آئندہ کل دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے دوسرا دن آیا بولو کونسا دن آیا حضرت حارن رشید پھر اپنی بیوی زبیدہ کو لے کر چلو دریا پہ تہلنے کے لئے جاوے چلو ووکنگ کے لئے جاوے گئے صحیح میں اسی جگہ پر اللہ کے ولی کو بیٹھا دیکھا حضرت محلول کو وہی لکڑی ہے اور وہی کیا کر رہے ہیں مٹی پر گھوما رہے ہیں حضرت حارن رشید آج تو بہت عدب سے گئے کہا سلام علیکم کہا علیکم السلام کہا کیا کر رہے ہو تو حضرت محلول نے کہا گھر بنا رہا ہو کہا کیا ہوگا کہا جو کھری دے گا اللہ اس کو جنت دے گا جو کھری دے گا کہا تمہاری پوری بادشاہت جتنی تمہاری بادشاہت ہے مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوں میں جہاں جہاں تمہاری حکومت ہے سب حکومت مجھے دے دو یہ جنت ملے گی تو حارن رشید کو اسی بادشاہت تھوڑی دے دے ہو حارن رشید غصے ہوئے اور غصے ہو کر کہا کل تو اس کی قیمت ایک دینار تھی بھائی کل اس کی قیمت ایک دینار آج پوری بادشاہت کہا کل تم نے اس کا چمتکار نہیں دیکھا تھا اس لئے اس کی قیمت ایک دینار تھی اب تو جنت دیکھا ہے اور تم کو اندر بھی جانے نہیں دیا تم کو دھکیل کے باہر نکال دیا تو جب بغیر دیکھے تم آتے دھکیر دیکھے آتے تو ایک دینار اب دیکھ لیا ہے تو اس کی اہمیت بڑھ گئی اب پوری بادشاہت دینی ہوگی یہ کہہ کر حضرت بحلول چلے گئے حارن رشید واپس آگئے لیکن میرے دوستو علماء کلام نے لکھا کہ جنت دیکھا تو اس کا امپورٹنس آمنے آیا بھئی جنت دیکھا اور دیکھا کہ ہٹا دیا گیا تو امپورٹنس آیا کہ کل جانا پڑے گا میرے پیاروں ہم موبائل پر اتنا گناہ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے کبھی جہنم کو دیکھا نہیں ہے اور جہنم کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے کاش میرے پیاروں میں آپ سے ہاتھ چھوڑ کر کہتا ہوں مت موبائل پر گناہ کرو ہمارے بچے غلط راستے پر چلے جائیں گے آج باپ اگر ننگی عورت کو ناچتا ہوا دیکھے تھا میں قسم کھا کر کہتا ہوں وہ دھننا ہوئے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے ہمارے بیٹی کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہو جائے میرے دوستو اللہ کے باس سے جہنم سے ڈرو اب یہ وہ زمان آ گیا ہے میرے پیاروں وہ زمان آ گیا کہ قیامت ہمارے قریب سے قریب آ رہی ہے اور میرے پیاروں جہنم اتنی خطرناک اللہ کی قسم جہنم اتنی خطرناک ہے کہ جب قیامت میں اگر اللہ نے ہمارے بارے میں جہنم کا فیصلہ کیا اللہ پوچھیں گے چل تو نہیں کچھ دیتا ہے تو جہنم سے بچا لو تو کہے گا اللہ میرے بچوں کو لے لے ڈال دے جہنم میں اللہ میری بیری کو لے لے ڈال دے جہنم میں اللہ میرے بھائی کو لے لے میرا بھائی ہمیں بھائی بھائی بہت کرتا تھا لیکن اب لے لے جہنم میں لے لے لیکن میرے کو چھوڑ دے اللہ میری اولاد لے لے میری بیوی لے لے میرا بھائی لے لے اللہ میرا پورا کھاندان لے لے مگر میرے کو یہ بڑھکتی جہنم سے بچا لے اللہ اس کا ذوہ بہت خطرناک ہے اللہ اس کی آگ بہت خطرناک ہے اللہ بچا لے اللہ اس وقت کہیں گے کبھی نہیں یہ جہانم میں تجھے جانا پڑے گا کیونکہ تیری وجہ سے تیرے پورے گھر والوں نے گناہ کیا تھا اللہ میری اور آپ کی مادر اچھا یہ جو میں نے آپ کو کہا نہیں ہے میں نہیں کہتا ہوں میرے کو کیا کیا سب بلنے کا قرآن میں لکھا بولو کس میں لکھا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں پارہ نمبر 29 بولو پارہ نمبر سورہ معارج سورت کا نام بھی دے رہا ہوں بولو سورہ پارہ کاری بھی بتاتا ہوں وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ اللَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ میرے پیاروں قیامت میں کہے گا اللہ میری اولاد کو میرے بدلے جہنم میں ڈال دے اللہ میری بیوی کو ڈال دے اللہ میرے بچوں کو ڈال دے اللہ میرے بھائیوں کو ڈال دے اللہ زمین میں جس کو چاہے اٹھا کے ڈال دے مگر مجھے جہنم سے بچا لے میں نے دیکھا نہیں تھا آج دیکھ لیا اللہ کہیں گے تیری وجہ سے تو سارا گھنا تھا سب سے پہلے تجھے جہنم میں ڈالوں گا اس لئے میرے پیاروں آج میری پہلی بات ختم ہونے تو پیار محبت کے ساتھ اپنے ایمان کو بچا لوں میں یہ نہیں کہتا میں نے کہا نا کہ یہ موبائل ابھی بہت صحیح ہے کیونکہ اور میرے کو تو نیوے کے لئے میرا ایک بیٹا آیا تھا علیف میں تو حیران ہوگی علیف ہے تو باقا ہوگا ان کا بھی ماشاءاللہ میں راستے میں بات کر رہا تھا ان کا علیف چینل اور اسلامی چینل یہ موبائل ہے نا موبائل اس کے دو پہلو ہیں بولو موبائل کے کتنے پہلو ہیں اور اگر آپ قرآن پاک سے اس کو جوڑے نا تو وہ دونوں پہلو سمجھ میں آئیں گے اللہ نے فرمایا وَنَفْسِ وَمَا سَوَاهَا فَأَلْغَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دو پہلو دیئے ہیں یہ موبائل کے بھی دو پہلو ہیں ایک گناہ ایک اسلام بولو ایک گناہ ایک اسلام اور اللہ کیا کہتے قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا جو صحیح راستے پر اس کو لے گیا یہ موبائل اس کو جنت میں لے کر جائے گا اور اگر یہی موبائل کو ہم نے خلط راستہ بتایا یہ موبائل کا لوہا کل ہم کو جہنم میں لے جائے گا اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے تو کون 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 تیار ہے جو میری بات کے اوپر آئیں گے بولو آئیں گے انشاءاللہ یہ تو میں نے ابھی پہلی بات کہیے بھائی آپ لوگ تو بہت تھنڈے ہو گئے بات بند کر دو نہیں نہیں بند کر دو ابھی تو اللہ کا ذکر بھی تو کرنا ہے نا حضرت ابراہیم نے ذکر کیا اللہ نے دوست بنایا آج ہم بھگوان پور والے بھی اللہ کے دوست بن کے جائیں گے بولو انشاءاللہ ایک ساتھ میں کہہ دے ایک ساتھ میں کہہ دے ہم سب کا پیدا کرنے والا کون بولو انشاءاللہ ہمیں کھلانے والا کون اللہ ہمیں پلانے والا کون پورا مجمع بولے آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون عرش و فرش کا بنانے والا کون زمین و آسمان کا بنانے والا کون مردے کو زندہ کرنے والا کون زندے کو مردہ کرنے والا کون ہسانے والا رولانے والا عزت دینے والا زلیل کرنے والا پورا مجمع بولے لے سب کچھ کرنے درنے والا کون اللہ سب کریں گے انشاءاللہ پہلی بات چلو دوسری بات کے لئے کون کو انتہی یاد ہے ابھی سے ہاتھ اٹھا دی آپ لوگوں نے ماشاءاللہ دوسری بات کیا ہے معلوم ہے ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ ساتھ میں کہو مصطفیٰ کا دامن بلند آواز سے بولو مجتبہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے بلند آواز سے بولو مرتضیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے